اسلام علیکم ویلکم ٹو ایف کے آرسن کرافٹ میں فوزیہ کمل آج آپ لوگ کے لئے پینڈنٹ لے کر آئی ہوں کچھ سکھاؤں گی کچھ پرانے رکھے میں ٹپس اور ٹرک ہے کس طرح آپ رکھے ہوئے اپنے ریزن آرٹ کے ذریعے پینڈنٹ تیار کر سکتے ہیں یہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں جو کہ سٹارٹنگ میں ہم نے تیار کیا تھا جس کا کیچین تیار کیا تھا ہم نے آپ کے ساتھ مل کر اور یہ ہم نے ایپل مول کے ساتھ تیار کیا تک کیچین ایک میں بنا چکی تھی دو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم بعد میں اس کے یوزل میں لے کر آئیں گے جی جناب تو آج ہم اس کا یوزل آپ کو بتائیں گے اور یہ پینڈنٹ میں نے کس طرح سے تیار کیا وہ سب آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اس لئے انٹ تک اس ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہیے گئے ایف کے آرسن کرافٹ کے ساتھ کسی کو چین میں لگایا کسی کو بلیک ڈوری کے ساتھ لگایا کسی کو وائٹ پولڈ کے ساتھ لگایا کس طرح لگایا کیسے لگایا سب کچھ آج اس ویڈیو میں شامل ہے اور کچھ رکھے ہوئے ہمارے ریزر آٹ کے چیزیں ہیں جو کہ ہم نے کیچین کے لئے تیار کیا تھا لیکن آج ہم جناب اس کا پینڈنٹ تیار کریں گے ہے نو زبدس آج کی ویڈیو تو چلے بھائی آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں زبدس پینڈنٹ سو ہم پینڈنٹ پیار کریں گے یہ آلفابیٹک مولڈ کے ساتھ ہے نو زبدس آئیڈیا ہمارے پاس کوئی مولڈ نہیں ہے تو اس لئے میں نے آئی کو چوز کیا ہے اور آئی کو میں کورٹن برڈ سے کلین کر رہی ہوں تاکہ جب پور کروں تو کوئی ڈسٹ نہ آئے یہ کچھ فلاورز ہیں کچھ لیوز ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو میں دکھایا تھا کہ میں مشن میں لکھ لیتی اپنے محلے سے میں نے بہت سارے لیوز اور فلاورز کو توڑ کے گھر لائی ہوں کچھ کو میں نے ڈرائی کیا لیکن اس کو ڈرائی نہیں کیا ایسٹیز میں نے سریج میں رکھ دیا تھا آج ہم جلس سے بھی بنچ لیں گے چھوٹا سا بنچ لیں گے کیونکہ ہمارا آئی کا جتنا سائز ہوگا اتنا ہی ہم اس کا سائز بھی لیں گے اور میں سیٹ کر کے دیکھ رہی ہوں کہ بلکل صحیح ہے یہ سائز ہے اچھا ایسا ہے کہ آپ چاہے تھوڑا سا ریزن پہلے ڈالیں پھر اس کے بات اس بنچ کو ڈالیں یا پھر ڈائریکٹ اس بنچ کو ڈال دیں اوپر ریزن ڈال دیں ٹھیک ہے یہ سیور چوائے اب ہم ریزن ون بائ ون لیں گے یعنی ایک حصہ ہم ہارڈنڈ لیں گے تو ہم دوسرا حصہ ریزن لیں گے اپنے ٹی سپون سے بتا دیتی ہوں ون ٹی سپون اگر آپ نے ہارڈنڈ لیا ہے تو ون ٹی سپون آپ کو ریزن لینا ہے اگر آپ کے پاس میجرمنٹ کپ نہیں ہے ونہا جس طرح سے میں نے چھوٹا سا دیئے میرا کام ہو رہا ہے بہت آرام سے ہو اور میں نے مارکر سے نشان بھی لگا دیا ٹھیک ہے اچھا دونوں میں نے ون بائ ون کا ریشو لے لی اب میں سلولی سلولی وڈین اسٹیک سے میں اس کو مکس کروں گی کیونکہ میں اچھا اس میں کبھی کوئی بابلس ہو جاتے ہیں تو میں نے تھوڑا سا بابل میں گرم پانی لیا ہے اور اپنے اس کنٹینر کو اس بابل میں رکھ دیا ہے تو بابلس خود برخود ریموو ہو گئے اور اب میں پور کروں گی کیونکہ ہمارا آئی بلکل تیار ہے اور ساتھ ساتھ ریزن بھی تیار ہے تو دیکھیں ریزن میں نے اچھے سے چیک بھی کر لیا کوئی بابل نہیں بھی کلیر ہے تو پہلے میں چیک کر لیتی ہوں کہ یہی سائزیں چھوٹا سا میں نے بنچ لیا ہے اس لیوز کا اور تھوڑا سا میں پور کر رہی ہوں اور ریزن اتنا زیادہ نہیں صرف جسٹ ہی ہمارا ڈپ ہو جائے اور میں یہ چھوٹا سا جو بنچ ہم نے لیوز کا کٹ کیا ہے اس کو میں اچھے سے سیٹ کر رہی ہوں کیونکہ آئی کا سائز اتنا بڑا نہیں ہے تو اس لیے اور کچھ چیز نہیں آ سکتی مانے میں سوچا تھا کہ چھوٹا سا فلاور بھی رکھ دوں گی لیکن اتنی گنجائش نہیں ہے کیپیسٹی نہیں ہے اس کے اندر تو جسٹ صرف میں نے ایک چھوٹا سا بنچ لیا ہے اور اس کو سیٹ کرنے کے بعد دوبارہ میں ریزن ڈال رہی ہوں پھر میں یو وی لائٹس دے رہی ہوں تاکہ اچھے سیکیور ہو جائے اچھا لائٹر کی ضرورت مجھے اسی محسوس نہیں ہو رہی کہ میں نے ہوت وارٹر میں اپنے ریزن کو لیکن کلیر کر لیا تھا ویڈال ببل کے ہے ہمارا ریزن تو میں ڈھکے رکھ دوں گی چونٹی فور آرز کے لیے بار بار کہتیوں کہ ڈھکے ضرور رکھیں دو ہمارے پینڈن ڈرائی اور ایک میں ہم نے گولڈن چین کو لگا دیا ہے اور میں آپ سمجھ رہے ہوں کہ میں کیا یہ دکان سا جا کے بیٹھی ہوں تو یہ دیکھیں ہم نے دوسرا پینڈن بھی اس طرح تیار کیا ہے آئی سے ایلفابیٹک مول سے ایک میں میں نے گولڈن چین لگا لیا ہے اور ایک آپ کے سامنے ساری چیزیں آپ کے سامنے کر کے دکھاؤں گی یہ اپلز ہے جو ہم نے سب سے پہلے سٹارٹنگ جب کیا تھا ریزن آرٹ تو ہم نے ایپل تیار کیا تھا یہ میں لگاؤں گی یہ موتیوں کی مالا سمجھے یہ باہر سے گفٹ آیا تھا امریکہ سے تو یہ اندر الاسٹک ہے تو اگر آپ کے پاس ایسے موتیوں کی مالا ہے تو اس میں بھی آپ اپنے اس پینڈن کو جوائن کر سکتی ہیں ضرور ہی نہیں کہ اگر کے پاس سف چین ہو گولڈن یا سلور وائٹ پرل کی جو مالا ہوتی وہ ہر سوٹ پہ چل جاتی ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی بنا سکتی ہیں تو میں یہ ریڈ پینڈن بنا رہی ہوں وائٹ پرل کے ساتھ میں ہینڈ ڈریل سے ڈریل کر رہی ہوں بہت آرام سی ڈریل ہو جاتا ہے لیکن دیکھیں اس میں یہ کبھی کبھار پھس جاتا ہے اس کو آرام سے نکال لیں ساف کر لیں کپڑے سے اور میرے پاس چھوٹی چھوٹے سکرو ہے گولڈن سلور اور رنگ ہے تو ہم جلی سے سلور سکرو کو نکال لیتے ہیں یہ والا دیکھیں یہ جنوری سکرو کہلاتا ہے اور یہ سمد بانڈ تو نہیں ہے بھی کچھ ٹرانسپیرنٹ ہے لیکن یہ ریزن آٹھ کے ہی گلو ہے جو بہت سٹرونگ ہوتا ہے جس طرح سے میں ہمیشہ کہتے ہیں کوئی وائٹ گلو ہمارا بہت سٹرونگ ہے تھوڑا سا میں اس میں ڈالوں گی جو ہم نے ہول کیا ہے اور آرام سے ہمارا یہ اندر چلے جائے گا جلری سکرو اور میں ہاتھ سے ہی اس کو کس لئی ہوں آپ کے پاس اگر پلاس ہے جلری پلاس ہے تو آپ اس سے کس لیجئے میں اپنے ہاتھ سے ہی اس کو ٹائٹ کر رہی ہوں اب میں سلور رنگ لوں گی یہ بھی جلری رنگ کہلاتی ہے دراز ڈالٹ پی کے سے میں نے ساری چیزیں منگوائی ہیں کیونکہ میمن فانڈیشن کے سامنے والی شاپ میں جانا یعنی حسین آباد کی دکانوں میں جانا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہمارے گھر سے تو میں زیادہ چیزیں دراز ڈالٹ پی کے سے ہی منگوائی لیتی ہوں اب میں وائٹ پرل جو ہمارا اس میں الاسٹک ہے اس میں میں ایڈجسٹ کر لوں گی اس سلور ڈرنگ کے ساتھ ہمارا لگ اب یہ دیکھیں ہمارے بلیک ڈوری بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ففٹی روپس کا پورا لچھا ہے اچھے خاصے اس میں ہم ڈوری تیار کر سکتے ہیں تو جتنا ہمارا سائز ہے سب سے پہلے اس سے بڑھا کے ہی ہمیں ڈوری لینی ہے اور پھر جو ہم نے اپنے اس ریزن کے جو لیکن لوگ پینڈنٹ کیا ہے اس کے اندر ہم نے آئی پی نی یا اسکرو جوڑی اسکرو کہلاتا ہے اس کے اندر ہم نے پھر جوڑی کو انسٹ کر دیا اور دونوں کو برابر کرنا ہے دونوں کو برابر کرنے کے نیچے سے بھی کھینچ لیجے گو جو ایکسٹر ہے جو دھاگے باگے نکل رہے ہوتے ہیں اس کی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں اب یہ ہمارے موٹی میں اندر ڈالیں گے تو موٹی کا جو ہول ہوتا ہے تو اس کی لیے بہترین یہ نسخہ سمجھ لیں کہ وائٹ گلو لے کے ہمیں اس کے کورنرز کو اچھے سے لگانا ہے تو دیکھے گا بہت یہ آرام سے اس موٹی کے اندر یہ ہول میں انسٹ ہو جاتا ہے دونوں ہمیں ڈوری کو اس موٹی کے اندر انسٹ کرنا ہے اور آرام سے ہو جاتا ہے یہ کیونکہ ہم نے وائٹ گلو لگایا ہے تو یہ دیکھیں اب دونوں ڈوری کو کھینچ کے ہمیں برابر کرنا ہے نیچے سے راکٹ کو کھینچنا ہے اوپر سے ڈوری کو کھینچ کے اب جو ہمارے کورنر سے اس کے آگے ہم گٹھا باندیں گے یعنی نوٹ باندیں گے تو پھر ہمارے یہ بہت اچھا پینڈن تیار ہو جائے گا لوکٹ نہیں ہے چین نہیں ہے موٹیوں کی لوکٹ نہیں کچھ بھی نہیں ہے تو آپ یہ کالی ڈوری سے ہی بہت زمدست اپنا پینڈن تیار کر سکتے ہیں تو اسی طرح میں دوسرے کو بھی ریڈ کلر کو بھی میں بلیک ڈوری کے ساتھ اٹیچ کرتی ہوں پھر لاسٹ لک دکھاتی ہوں یہ پینڈن ہم نے تیار کر لیا ہے جو کہ ریزن آرٹ سے تیار ہوا ہے اور کچھ تو چیزیں ایسی ہیں ہماری رکھی ہوئی جو ہم نے کیچین کیلئے تیار کیا تھا لیکن اس کو ہم نے پینڈن میں کنورٹ کر دیا ہے اسی طرح بڑے لوکٹ بھی چلتے ہیں چھوٹے لوکٹ بھی چلتے ہیں چوائس پہ ہے آپ بڑی بھی بنا سکتے ہیں چھوٹے بنا سکتے ہیں آج کے لئے اس ٹائپ کے جیسے اورنج ہے ایپل ہے اس ٹائپ کے لوکٹ یارنگز بھی بہت ان ہیں تو آپ پینڈن بنا کے اپنے لئے بھی بہن سکتے ہیں اور دوسروں کو گفت دیکھ کر انجوائے کر سکتے ہیں بڑا مزہ آئے گا آج کل کے فیشن کے حساب سے اور ایک آئی ہم نے جو الفیبیٹک موڈ سے تیار کیا ہے آئی کا لوکٹ یہ آئیڈیا کیسا رہا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کیونکہ آپ کے کمنٹ ہمارے اندر ایک انرجی پیدا کرتی ہے اچھے سب چیزیں آپ لوگ کے لئے تیار کی ہیں رکھی ہوئے ریزن آرٹ کے کچھ چیزیں جلی سے اس کو پینڈن بنائیے گفت دیجئے اپنے لئے بنائیے بہت ساری دات وصول کیجئے اپریسیشن وصول کیجئے مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آج کے پینڈن آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل بٹن کو ضرور کلک کیجئے گا اچھے ویڈیو میں انشاءاللہ کچھ نیا لے کر آنگی thank you very much